اسلام علیکم او ایس ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین بدر کا مقام مدینہ سے مکہ جانے والے راستے پر تقریبا نفس مسافت پر ہے مدینہ سے کچھ ہی دور سفر کریں تو طویل پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے اس پہاڑی راستے میں ایک جدید دور شہرہ بنائی گئی ہے جبکہ صدیوں پرانے قافلوں کے راستے پر بھی پختہ سنگل روڈ بنا دی گئی ہے یہ دونوں سڑکے ساتھ ساتھ ہیں بدر کے راستے کے پہاڑ پاکستان کے صوبے بلوچستان سے کسی حد تک مشابہت رکھتے ہیں ان بنجر اور چٹیل پہاڑوں کے درمیان کہیں کہیں سر سب سوادیاں اور نخلستان ہے ان بستیوں پر جنگلی کیکر کے درخت اور اونٹ نمائی طور پر نظر آتے ہیں بدر آج کے سعودی عرب کا ایک جدید چھوٹا شہر ہے جو زندگی کی ہر سہولت سے آ راستہ ہے یہاں غیر ملکیوں میں سب سے زیادہ پاکستانی آباد ہیں جن کا تعلق دیرہ غازی خان ڈیویجن سے ہے مدینہ سے تقریباً اسی کلیٹر سفر کے بعد پرانی سڑک کے دائیں جانب بائیر الروحہ یعنی روحہ کا کوہ ہے یہ وہ جہاں لشکر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑا اڈالا تھا اس کوہ کے حوالے سے تاریخی کتابوں میں کئی روایات ہیں ایک روایت میں ہے کہ لشکر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ایک صحابی کو گردے میں شدید درد ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیر روحہ کے کوئے کا پانی پلایا تو اسے آرام آ گیا مقامی لوگ اس پانی کو آبش شفا کہتے ہیں اس کوئے سے پانی نکالنے کے لیے رسی کے ساتھ روایتی بوگی اور ڈبا بان کر پانی نکالا جاتا ہے کوئے کی دیکھ بھال ایک پاکستانی ملازم کرتا ہے جس کا نام محمد امجد ہے اس نے بتایا کہ کوئے میں سطح زمین سے ایک سو ستائیس فٹ میچے پانی موجود ہے اور یہ پانی ناقابل علاج امراض کے لیے شفا کا بائز ہے کوئے کے پاس ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے روایت میں ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ نصد تھا کوئے روحہ اس پہاڑی وادی کے بالکل درمیان میں ہے اس کے پاس ہڑے ہو کر اگر آپ چاروں طرف نظر دوڑائیں تو طویل القامت پہاڑوں نے وادی کو گھیرا ہوا ہے اور یہ جگہ ایک گول پیاری کی طرح ہے ایک گول پیاری کی طرح ہے کوئے کے چاروں طرف یہ وادی تقریباً دو دو کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے وادی میں کہیں کہیں کی کر کے خوشک درست اور خجور کے جھنڈ نظر آتے ہیں بیر روحہ وادی کا منظر دیدنی ہے بیر روحہ سے بدر کی جانش سفر شروع کرے تو چند ہی کلومیٹر بعد پہاڑی وادیوں میں سر سبسو شاداپ اور پرکشش چھوٹے چھوٹے قضبیں ہیں جہاں تمام روز مرہ اشیاء بہ آسانی دستیاب ہیں بدر شہرہ کے دونوں اطراف راستے میں کئی جگہوں پر اب بھی صدیوں پرانے پتروں کے بنے بے آباد گھروں کی شکستہ دیواریں دیکھی جا سکتی ہیں سلابی گزرگاہوں کے ساتھ ان پہاڑوں پر قدیم درجن و گر اب بھی تاریخ اسلام کی پہلی فتح پہلی جنگ غزبہ بدر میں حصہ لینے والے کافلے کی گزرگاہوں کے شاہد ہیں ان گھروں کو اگر اب بھی محفوظ کر لیا جائے تو یہ ایک عظیم تاریخی ورثہ آنے والی نسلوں کو تحقیق کا بہت سا مواد فرام کر سکتا ہے کچھ اور آگے چلیں تو انجیف کا قضبہ آتا ہے پھر الوسطہ اور الفارہ کا پڑاؤ پھر الجدید کا قضبہ ہے اس سے کچھ آگے بدر کی منفرد وادی نظر آتی ہے اس وادی میں داخل ہوتے ہی آپ کی پہلی نظر اسی سفیدی ملے ریت لیلے پہاڑ پر پڑتی ہے جس کے بارے میں محققین کا کہنا ہے اس ریت لیلے پہاڑ کے درے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد اللہ کی مدد فرشتوں کی صولت میں کافلے میں کافلہ اسلام میں شامل ہوئی اور کفار کو شکستفاش ہوئی آپ کی دوسری نظر مسجد العریش کے مناروں پر پڑتی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا مقام بدر دو پہاڑیوں کے درمیان ہے اللہ تعالی نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا قرآن پاک کی سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ جبکہ دوسری سلطوں میں اجمالاً بار بار اس مرکی کا ذکر فرمایا اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اشارت فرمایا ہے اور یقین اللہ تعالی نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں جبکہ تم لوگ کمزور بے سروپا سامان تھے تو تم لوگ اللہ سے ڈڑتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ غزوہ بدر رمضان المبارک کی ستر بھی تاریخ جمعے کے روز ہوا مسلمان دستہ تین سو تیرہ افراد ستر اونٹھ دو گھوڑوں چھ زریں بکتر اور آٹھ شمشیروں پر مشتمل تھا جبکہ دوسری طرف ہزاروں کفار سات سو اونٹ دو سو گھوڑے سیکڑوں ڈھالیں تلوارے اور آلات حرف سے لیس تھے مسلمانوں کی جماعت بظاہر کمزور دکھائی دیتی تھی مگر دل مطمئنتے کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں حق غالب آئے گا اور وہی ہوا کہ حق نے باطل کو وہ شکست دی جو آج بھی دنیا بھر کے لیے مثال ہے غزوہ بدر میں چودہ صحابہ کرام شہید ہوئے تیرہ صحابہ کرام تو میدان بدر ہی میں مدفون ہوئے مگر حضرت عبیدہ بن الحارس نے بدر سے مدینہ واپسی پر زخمی حالت میں وفات پائی اس لیے ان کی قبر سفراہ میں ہے بدر کے ان چودہ شہید صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک بورڈ پر لکھے ہوئے ہیں آبادی کے پھیلاوں کی وجہ سے اب یہ جگہ بستی میں گر گئی ہے شہدہ بدر کی قبر جس جگہ ہیں وہاں اب کوئی نشان نہیں اب یہاں آدمی کے قد سے بلند چار دیواری بنا دی گئی ہے اب گاڑی میں بیٹھ کر بھی آپ اس چار دیواری کے اندر کا منظر نہیں دیکھ سکتے مسلمانوں کے لشکر نے بدر کے میدان میں جس جگہ پڑاؤ کیا تھا قرآن پاک نے اسے العدوت الدنیا کہا ہے بدر کا معارکہ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ نفس تھا اسی جگہ مسجد الاریش ہے ہم نے یہاں نوافل بھی ادا کیے ہیں بدر کی مٹی چمکدار ریٹ کی مانت ہے بدر کے علاقے میں اب بھی کہیں کہیں پرانے ترس کے مٹی اور گارے کے گھر ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک بار پوچھا کہ آپ کی زندگی کے سخت ترین دن کون سے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایک دن ٹائف کا دوسرا بدر کا بس میرے بھائیوں دوستو یہ تھی تھوڑی سی اسلامی تاریخ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی اس سے گلیش ہے کہ اگر ہمارا چینل آپ کو اچھی اور مفید معلومات دے رہا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے تاکہ ہماری معلومات آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں شکریہ